ساتھ جامیکی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر دعا آپ بہت ہی غصے میں سرفراز سے کہتے کہ آخر یہ تم سب کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے تمہارا بیگارہ ہی کیا ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز دعا کے ساتھ بھی بتمیزی کے ساتھ تو نہیں بول سکتا کیونکہ وہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اگر میں دعا کے ساتھ بتمیزی کے ساتھ بولوں گا تو دعا کو بھی شک ہو جائے گا تبھی اب سرفراز دعا سے کہتے کہ دعا میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لئے کسی حد تک بھی جانا پراتوں میں چلا جاؤں گا یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ میں تم پر لانت بیشتی ہوں تمہارے ساتھ میں کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سن کر تبھی اب بہت ہی غصے میں سرفراز کہتے ہیں کیوں تم پر لانت میں بیشتا ہوں تمہیں میں اپنا رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی تمہارے نکرے ہی ختم نہیں ہو رہے یہ بات سن کر تبھی کہتی کہ میں نے کب تمہیں کہا کہ تم میرے نکرے دیکھو کیونکہ نہ تمہیں تم سے کبھی شادی کروں گی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھوں گی تو اس بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ اس بات کو سمجھ دینا تو تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑنے والا اور یہ بات ثابت تو میں سب کے سامنے کر کے ہی رہوں گا کہ یہ بچہ واقعی میرا ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو لیکن یاد رکھنا کبھی بھی تم اس بچے تک نہیں پہنچ پاؤ گے کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ مجھے کیسے خود کو اور اس بچے کو تم سے پروٹیکٹ کرنا ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو لیکن تو شیروان تو اب تمہاری کسی بات پر بھی یقین کرنے والا نہیں ہے یہ بات سن کر طبی کہتی ہے کہ جانتی ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم اب جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ بہت ہی غلط کر رہے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی یہ بات سن کر طبی صرف راز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو لیکن تم میرا اب کچھ بھی نہیں بگار پاؤ گی یہ بات سن کر طبی کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ بات سن کر بہت ہی غصے میں دعا آ جاتی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ اپنی اوقات میں رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑوں یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ آخر تم کر بھی کیا سکتی ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتے کہ یہ تو وقت ہی تمہیں بتائے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا کیا نہیں تب ہی سرفراز کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو اب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ نوشیروان کو بتا کر تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گی کیونکہ اب تو نوشیروان تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تب ہی دعا آپ بہت زیادہ روتی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ نہ جانے کیوں آخر میں ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میں سرفراز کی حقیقت سب کے سامنے لے آؤں دوسری طرف آفیزہ دعا سے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ تم نے اتنا بردوکہ کر ہی دیا تھا اور وہ شخص تمہارا تم سے اتنی محبت کرتا تھا اس کے ساتھ تو اٹلیس تم یہ سب کچھ نہ کرتی یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتی ہے کہ فیزہ اس وقت چاہے میں کتنی بھی کیوں نہ کسی کو اپنی صفائی پیش کر لے کوئی بھی میرے بات پر یقین نہیں کرے گا اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اس لئے میں نے اپنی صفائیاں پیش کرنی چھوڑ دیا کیونکہ اب میں وہ کروں گی جو مجھے کرنا بہت پہلی چاہیے تھا تاکہ کوئی بھی اس طرح میرے کردار پر انگلی نہ اٹھاتا یہ بات سننے کے بعد فیزہ کہتے کیوں اب تم کیا کرنے جاری کہ سرفرات کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا بہت ہی گسے سے فیزہ سے کہتی ہے کہ بس ابھی تک تمہارا لحاظ کر رہی تھی صرف اس لئے کہ تم میری بڑی بہن ہو لیکن اپنے کردار اور اپنے آنے والے بچے کے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی مجھے توڑنی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے یہ بات سنن کر تب ہی فیزہ کہتی ہے کہ اتنا برکرانے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے جبکہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ تمہارا سرفرات کے ساتھ افیر ہے یہ بات سنن کر تب ہی کہتی ہے کہ بات میں پہلے بھی کلیر کر چکی ہوں کہ میرا کوئی بھی اس کے ساتھ افیر نہیں ہے تو پھر تمہیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ بات سنن کر تب ہی کہتی ہے کہ سب کچھ کسی اور سے جا کر کہنا کیونکہ تمہاری کسی بات پر بھی میں جواب دین نہیں ہوں یہ بات سنن کر تب ہی آپ دعا بہت ہی پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ نہ جانے کیوں سب میری ہی کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں مجھے ایسا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا جس کی وجہ سے میں یہ سچائی سب کے سامنے لے کر آ سکو تب ہی اب دعا بہت ہی پریشان ہوتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ مجھے یوں سرفراز کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا اور مجھے شیروان کا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا تب ہی دعا اپنے پپرے پیک کر کے اب گھر سے آ جاتی ہے یہ دیکھ کر تب ہی فہمیدہ کہتی ہے کہ دعا تم کہاں جا رہی ہو اس حالت میں یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتی ہے کہ جہاں پر میرا گھر ہے میں وہی پر جاؤں گی آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بات سننے کے بعد فہمیدہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ فیضہ اس وقت بہت ہی غصے میں ہیں اور تمہیں یوں اس طرح سے اس کی باتوں میں آ کر اس کی باتوں کا غصہ گر کے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تب ہی دعا کہتی ہے کہ نہیں میں گھر چھوڑ کر نہیں جارہی بلکہ اپنے اصلی گھر میں جا رہی ہے وہ بات سننے کے بعد فحمیدہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہوش تو ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو تم جانتی ہو کہ صرف راست نے جو کچھ بھی کیا ہے نوشیروان کے سامنے اس نے تمہیں اتنا نیچے گرا دیا نوشیروان کبھی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ نوشیروان مجھے نہیں اپنانا چاہتا تو نا اپنا ہے لیکن میں نوشیروان کے گھر میں ہی تو جا کر رہوں گی یہ بات سن کر فہمیدہ کہتی ہے کہ دعا تم پاگل ہو چکی ہو تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو جب تمہیں اس نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا پھر بھی تم نوشیروان کے پاس ہی جانے کی بات کر رہی ہو بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ ہاں ماں جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اب میں نوشیروان کو بھی جا کر بتاؤں گی کہ میں کبھی غلط نہیں تھی جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا تبھی اب دوسری طرف جعفر نوشیروان سے کہتے کہ سائن صاحب آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ غلط ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہی ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ جعفر مجھے شکی نہیں آتا کہ کشمالہ ایسا کر سکتی ہے ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی عورت ہو سرفراز کے ساتھ یہ بات سن کر تبھی جعفر اپنے موبائل سے اب نکال کر وہ تصویر دکھاتا ہے تبھی جس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سرفراز کے ساتھ کشمالہ خریف اس کے ساتھ کسی بات پر کافی دیر سے میٹنگ کر رہی ہے دیکھ کر تبھی اب آخر میں کشمالہ جیسے ہی سرفراز کو بیک پکراتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ سائن صاحب اب تو مجھے شکین ہے کہ آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور اس میں کوئی بھی اب کسی بات نہیں جو چھپی رہے اس بات سے تو صاف ظاہر ہے کہ کشمالہ اور سرفراز کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا ٹرم ضرور تھا جس کی وجہ سے کشمالہ اسے اتنے باری رقم دے رہی ہے ورنہ کشمالہ بھی تو کبھی کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی بات سننے کے بعد تبھی اب سرفراز کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کو ملے گا جہاں پر جعفر اپنے بندے آپ سرفراز کے پیچھے رگا دیتے ہیں اور دوسری طرف کشمالہ جعفر اس پر بھی پوری پوری نظر رکھتا ہے کہ آخر یہ کیا کرتی ہیں اب تبھی یہ دونوں ہی جیسے جعفر اور نو شیرون کھرے باتیں کر رہے ہوتے تو اچانک سے دعا گھر آ جاتی ہے جبکہ دعا گارز بہت ہی منع کرتے ہیں کشمالہ نے ان کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم کبھی بھی اب دعا کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوگے جب بھی دعا اس گھر میں آنے کی اجازت لے گی تو صاف صاف انکار کر کے اسے گھر سے باہی نکالنا ہوگا تبھی اس کی حکم کی پبندی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر تبھی اب نو شیرون بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے تبھی کہتے کہ یہ سب کچھ کیا ہے تمہاری بی بی سائن گھر آ رہی ہیں اور تم اسے گھر سے باہی نکالنے کی کوشش کر رہے ہو آخر یہ سب کچھ کیا ہے یہ بات سن کر تبھی اب ملازم کہتے کہ سائنس صاحب ہم تو حکم کے غلام ہیں ہمیں یہ حکم ہوا تھا کہ دعا بی بی اب اس گھر میں کبھی بھی نہیں آ سکتی یہ بات سن کر تبھی اب نو شیرون کہتے کہ یہ حکم میں کس نے سادر کیا تھا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ کشمالہ بی بی نے یہ سب کچھ کہا تھا یہ بات سن کر تبھی اب صرف راز کے اوپر جو کچھ بھی الزمات اور دعا کے اوپر الزمات لگائے گئے ہیں ان کو لے کر اب نو شیرون کو واقعی شک ہو جاتا ہے کہ واقعی جعفر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میں کوئی نہ کوئی تو سچائی ضرور ہے تبھی اب دعا کو اندر آنے کیلئے کہہ دیتا ہے تبھی اب ملازم دروازہ کھول دیتا ہے دا کہ دعا اندر آ سکے اب جیسے ہی دعا اندر آتی ہے تبھی اب نو شیرون اسے کوئی بات تو نہیں کرتا لیکن جعفر کہتے کہ بی بی سائن لائے سمان میں آپ کا اندر رکھ دیتا ہوں اب جیسے ہی جعفر دعا کا سمان اندر لے کر جاتا ہے تو کشمالہ دے کر یہ بہت حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا سمان اندر کیسے آ رہا ہے اور اس سے اندر آنے کی اجازت کس نے دی یہ دیکھ کر تبھی اسے سمجھ نہیں آتی تبھی کہتے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم جانتی ہو کہ اگر تمہیں انو شیرون دیکھیں گے تو وہ کس سے کتنے گسے میں آ جائیں گے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہے کہ آپ فکر مت کریں انو شیرون مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ انو شیرون باہیڈ ہی کھا رہا ہے آپ نے تو گارڈز کو یہ سمجھا دیا تھا کہ تم وہ اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے لیکن دیکھو پھر بھی انو شیرون نے مجھے اندر لے ہی آئے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو کشمالا جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سرفراز ساتھ مل کر آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کر لیجئے لیکن آپ میرا کچھ نہیں بگار پائیں گی کیونکہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی اور میں نے انو شیرون کے ساتھ بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ اس بات کا بہت نہ تو دعا کو تھا اور نہ ہی کشمالا کو تھا کہ ان دونوں کی باتیں انو شیرون پیچھے کھرا سن رہا ہے تبھی کشمالا کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ سرفراز کے ساتھ مل کر میں تمہیں گر سے باہر نکال سکتی ہوں تو یقین کرو کہ میں دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کر سکتی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ سرفراز کتنا بڑا ایکٹر ہے اور وہ ایکسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ سرفراز کی ایکٹنگ کے بعد انو شیرون کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سرفراز جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سچی کہہ رہا ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ لیکن اب تو میں آپ کو غلط ثابت کر کے ہی رہوں گی یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ آخر کیسے غلط ثابت کرو گی کیا تم بھی میری طرح کسی کو ہائر کرو گی جس طرح میں نے سرفراز کو ہائر کیا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ نہیں جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی لیکن سچائی کو کبھی بھی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی سچائی خود بخود ہی ایک دن کھل کر سامنے آ جاتی ہے یہ بات سن کر تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا کون سے سچائی اور کیسی سچائی تم سامنے لے کر آگی یہی کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن کشمالہ نے سب کچھ کیا ہے لیکن کون تمہاری اس بات پر یقین کرے گا کوئی بھی تمہاری اس بات پر یقین نہیں کرے گا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ کشمالہ جی آپ تو بہت ہی بولی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اب نوشیروان کو اس بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میرے پاس تو سولیڈ ثبوت ہے یہ بات سن کر تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ ان ثبوتوں کی بات تم کر رہی ہو اور کون سے ثبوت ہیں تمہارے پاس تبھی دعا کہتی ہے کہ آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے بتا دوں گی میں آپ کو کون سے ثبوت میرے پاس لیکن ثبوت ایسے ہیں کہ اب آپ کیا صرف راست کیا تو نوشیروان بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال پائے گا یہ بات سن کر اب کشمالہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے اگر میں دعا کے ساتھ پتمیزی کے ساتھ بولوں گا تو دعا کو بھی شک ہو جائے گا تبھی اب سرف راست دعا سے کہتے ہیں کہ دعا میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لئے کسی حد تک بھی جانا پراتوں میں چلا جاؤں گا یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ میں تم پر لانت بیشتی ہوں تمہارے ساتھ میں کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سن کر تبھی اب بہت ہی غصے میں سرف راست کہتے ہیں کیوں تم پر لانت میں بیشتا ہوں تمہیں میں اپنا رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی تمہارے نکرے ہی ختم نہیں ہو رہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ میں نے کب تمہیں کہا کہ تم میرے نکرے دیکھو کیونکہ نہ تمہیں تم سے کبھی شادی کروں گی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھوں گی تو اس بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ دینا تو تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑنے والا اور یہ بات ثابت تو میں سب کے سامنے کر کے ہی رہوں گا کہ یہ بچہ واقعی میرا ہے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو لیکن یاد رکھنا کبھی بھی تم اس بچے تک نہیں پہنچ پاؤ گے کیونکہ میں جانتی ہوں